اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے فرمائے اللہ رب العالمین نے کہ فصلی لربک ونہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے دیکھیں نماز اور قربانی دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قربانی کیجئے اور اگر قربانی کرتے ہیں تو نماز پڑھئے اس لیے کہ نماز کے بغیر قربانی کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے آپ صرف قربانی کر کے نماز پڑھے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتے قربانی بھی ضروری ہے اور نماز بھی ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے قربانی بھی ضروری ہے اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کے میری نماز اور میری قربانی دیکھئے یہاں پر بھی نماز کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے نماز اور قربانی اور ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ قربانی کیا ہے جتنی بھی نیک عمال ہے وہ تمام نیک عمال نماز کے بغیر قبول نہیں کیا جائے نماز نہیں تو تمام نیک عمال مردود ہے اللہ نے یہاں پر قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے کیوں آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کے میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لئے لا شریک لہو اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلِكَ عُمْرِتُو اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں یعنی کہ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اور اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے نام پر گصاروں وَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں میں مطیع وفوا بردار بندوں میں سب سے پہلا ہوں موسیقی